بے نظیر بھتو، پرویز مشرف اور نواز شریف کے کیے گئے بے وقوفانہ اور انتہائی جاہلانہ فیصلوں اور معاہدوں کا آج یہ قوم خمیازہ بھکت رہی ہے ان لوگوں نے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ ایسے معاہدے کیے تھے جو آج ہمارے لئے درد سر بن گئے ہیں یہ آئی پی پیز کس مرض کا نام ہے آئی پی پیز اصل میں کچھ کمپنیز ہیں جو بجلی بناتی ہیں پاور پروڈیکشن کرتی ہیں جب ان کمپنیز کو بنایا گیا تھا تو ان حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ جتنے بھی بجلی پروڈیوس کریں گے آپ کے پاس جتنے بھی کپیسٹی ہوگی پاور پروڈیکشن کی وہ ساری کی ساری ہم آپ سے خرید لیں گے ڈالرز کے ایس اب چاہے ہمیں اتنی ضرورت ہو یا نہ ہو اب ہوا کیا ہے اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جو آئی پی پیز ہیں بجلی بنانے والی کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈیکشن پوری کر رہی ہیں ان کے پاس کپیسٹی ہے اکتالیس ہزار میگا وارٹ کی جبکہ جو ہمیں سپلائی کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے پاس صرف بائیس ہزار میگا وارٹ بجلی سپلائی کرنے کی کپیسٹی ہے باقی ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے ان تک بجلی پہنچانے کی جبکہ ہماری جو ضرورت ہے جو پاکستان کو نیڈ ہے بجلی کی وہ اکتیس ہزار میگا وارٹ کی ہے آپ اندازہ لگائیں کس قدر جاہلانہ یہ معاہدے کیے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ اور یہ بیس بیس سال کے معاہدے ہوئے پڑے تھے ابھی کچھ کمپنیز کے ساتھ یہ معاہدے ختم ہو چکے ہیں لیکن ابھی کچھ کمپنیز کے ساتھ یہ معاہدے رہتے ہیں اب ہم پاکستانی لوگ ان کمپنیز کو جو بجلی پیدا کرتی ہیں ان کو ان کی کپیسٹی کے حساب سے پیسے دیتے ہیں اور ہمارے پاس بجلی ہماری ضرورت کے مطابق بھی نہیں پہنچ پاتی کیونکہ جو بیچ میں سپلائر کمپنیز ہیں ان کے پاس اتنی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے ساری بجلی لے کر آگے سپلائی کرسکے اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں داکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے